بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ نکتہ دائرت الوجود صاحب اللوائل حمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق اب القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنت اللہ علا عدائہم اجمعین من یومنا حازہ الہ یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ نواجد فیہ اختلافا کسیرا سلاوات حاضرین ارام قد عزداران مظلوم کربلا ماتنداران سید الشہداء جناب محمد عباس مرزا صاحب کے صاحبزادوں اور ان کے خانوادے کی جانش سے ماشاءاللہ یہ تین روزہ سلسلہ مجالس سیاربعین اپنے دوسرے مرحلے میں ہے آپ حضرات کی محبتوں اور توجہات پر آپ کا شکر گزار ہوں تدبر فی القرآن پر گفتگو ہو رہی ہے اور اس انوان پر گفتگو کرنے کے لئے سورہ مبارک نساء کی جسائے وعفی ہدایت سرنامہ ایک کلام قرار دیا ہے اس کے زیل میں کچھ ماروزات وزشتہ شب کی مجلس میں آپ کی سلوات بھیجیں محمد ایک پر تباہ وزشتہ شب بھیجیں آپ کی خدمت میں جمع روزات وزشتہ شب پیش کی ہے ان کا محاصل و مفہوم یہ ہے کہ قرآن مجید خالق کائنات اور خالق کلام کا وہ کلام ہے کہ جو فصاحت و بلاغت اور علم و معنی کے اعتبار سے اتنا محکم اتنا جامع اتنا مدلل اور اتنا آجز کر دینے والا کلام ہے میں نے ترجمہ کیا ہے ایک لفظ کا آجز کر دینے والا کلام ہے کہ جس نے نہ صرف یہ کہ عرب کے فصیحوں اور اہل زبان کے ناتقے بند کیے بلکہ چودہ صدیہ گزر جانے کے بعد آج تک دشمنان قرآن مل کر بھی قرآن کے چیلنج کے جواب میں ایک آیت بھی بنا کر نہ لاسکے قرآن لڑائی جھگڑے کی کتاب نہیں ہے دت توجہ قرآن تصادم کی کتاب نہیں ہے قرآن قتل و غارتگری کیا سبق نہیں دیتا ہے قرآن دلیل دیتا ہے دلیل لیتا ہے سلامت و جنہا محمد آئیتا ہے قرآن دلیل دیتا ہے دلیل لیتا ہے اس لیے کہ قرآن حجت ہے قرآن برہان ہے قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہاتھ و برہانکم انکنتم صادقین اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو کوئی دلیل لے کر آؤ یعنی قرآن تردید بھی اگر چاہتا ہے تو دلیل کے ساتھ چاہتا ہے یعنی قرآن دلیل دیتا ہے دلیل لیتا ہے اور اس کے ساتھ صرف یہ دعویٰ ہی نہیں کرتا کہ تم دلیل لاؤ قرآن اپنے حق ہونے کے لیے خود پہلے دلیل دیتا ہے کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں کرتا اور پھر مخالفین سے دلیل طلب کرتا ہے کہ جواب دلیل سے لے کر آؤ تلوار سے نہیں اللہ اللہ بہت توجہ دارے جواب دلیل سے لے کر آؤ تلوار سے نہیں جواب برہان سے لے کر آؤ ہزیان سے نہیں یا علی یا علی قرآن علم سے لے کر آؤ جہل سے نہیں دلیل علم سے لے کر آؤ جہل سے نہیں جواب بابِ علم کے ذریعے لاؤ ابو جہل کے ذریعے نہیں یا علیہ یہ ہے بنیان یا علیہ قرآن دے قرآن نے اپنے افکار کو اپنے عقائد کو اپنے پیغامات کو جادلہم باللتی ہی احسن بل معزت الحسنہ کے پیغام کے تحت منوایا ہے میرے حبیب ان کافروں سے بھی مجادلہ کرو احسن طریقے سے معزہ حسنہ کے ساتھ شیری گفتار کے ساتھ خوبصورت لہجے میں کافروں سے کلام کرو سبردستی دھونس دھانگلی تخت و تاج تلوار و اختدار اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو یا اپنے پیغام کو میرے حبیب منوانے کی کوشش نہ کرو اس لیے کہ تم حق ہو اور جو حق ہوتا ہے وہ سمجھ میں چاہے دیر میں آئے لیکن اپنے آپ کو منوان لیتا ہے یا حلی یا حلی سلامات میں دے نا جلالک علیہ جی مولا آپ کو سلامت رکھیں حق کی شان یہ ہوتی ہے کہ چاہے وہ دیر سے سمجھ میں آئے لیکن اپنے آپ کو منوان لیتا ہے اب اگر ایک عرصے تک کسی کوتا عقل کے ذہن میں حق کی معرفت نہیں آئی تو اس میں حق کا قصور نہیں تھا اس کی عقل کی کوتا ہی تھی یا اس کے ذرف کی کمی تھی اب کوئی سارے لوگ ہی تو پہلے دن ہی اعلان رسالت کے پہلے دن ہی تو سارے لوگوں نے کلمہ نہیں پڑا کوئی پہلے دن ایمان لے آیا کوئی دوسرے دن ایمان لے آیا کوئی ایک ہفتے کے بعد ایمان لائیا کوئی ایک مہینے کے بعد ایمان لائیا کوئی ایک برس کے بعد ایمان لائیا کوئی سات برس کے بعد ایمان لائیا کوئی فتح مکہ کے بعد ایمان لائیا کوئی ایمان لاکربی نبوت میں شکر تارا یہ تو سلامات دیجئے نا محمدہ یہ تو اللہ آپ کو سلامت یہ تو اپنے اپنے ظرف کی بات تھی اگر آپ جملے پر متوجہ ہیں تو غور فرما لیجئے یہ تو اپنے اپنے ظرف کی بات تھی ایسے بھی قرآن کے سمجھنے والے تھے کہ جنہوں نے خانہ کعبہ میں آگوش رسالت میں سبان نبوت چوس کر قرآن نازل ہونے سے پہلے اعلان کر دیا کہ یہ رسول اللہ دوریت سناؤں زبور سناؤں انجین سناؤں قرآن سناؤں حیداری حیداری صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی تھے آپ دیکھیں یہی بس ایمان کا کمال ہے کہ میں نے نام نہیں لیا اور آپ صفت کو دیکھ کر محصوف تک پہنچ گئے یہی قرآن کا مزاج ہے کہ جہاں صفت کو دیکھ کر حقیقی محصوف تک پہنچ جاؤ وہی ایمان کی دلیل ہے اور چونکہ پروردگار عالم نے ایمان کی قسوٹی نہ اپنے آپ کو قرار دیا ہے نہ اپنے رسول کو قرار دیا ہے نہ آپ کو قرار دیا اسی لیے قرآن میں اس کا نام نہیں لیا اس کی صفات بتائیں تاکہ قیامت تک مومنوں کے ایمان کا امتحان لیا جاتا رہے کہ صفت کو دیکھ کر علی تک کون پہنچتا ہے اور مابیہ تک کون جاتا ہے بہت توجہ صفت کو دیکھ کر بہت دیکھیں نا پھر تدبر کر لیں قرآن میں اللہ کے لیے بہت آسان تھا نا کہ وہ سورہ مائدہ میں اعلان کر دیتا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ اللہ تمہارا ولی ہے اس کا رسول تمہارا ولی ہے اور علی ولی ہے کہہ سکتا تھا نا لیکن اپنا نام لیا ہائے 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 درہ سا جاک کے دوست اپنا نام لیا کہ اللہ ولی اپنے رسول کا نام لے لیا کہ رسول ولی جب تیسرے ولی کا اعلان کیا اس کا نام پردے میں رکھا صفات بتا دی واللزین آمن اللزین یقیمون السلاتا ویتون الزکاتا وہمرہ کے اون پانچ صفات بتا دی نہیں نہیں غور نہیں کیا آپ نے اللہ نے اپنا نام لیا اللہ تمہارا ولی سیدھے سادے الفاظ میں رسول کا نام لیا اس کا رسول تمہارا ولی لیکن جب تیسری ولایت کا اعلان ہوا تو اتنی صفات بتائیں واللزین آمن اللزین یقیمون السلاتا ویتون الزکاتا وہمرہ کے اون سیدھا سیدھا یہ نہیں کہا کہ تیسرا ولی علی ہے بلکہ وہ ہے جو ایمان میں قائم بھی رہتا ہے زک نماز بھی پڑھتا ہے زکاة بھی دیتا ہے حالت رکوع میں جب ہوتا ہے جب زکاة دیتا ہے اب صفات بتا دی موصوف کو پردے میں رکھا تاکہ قیامت تک قرآن پڑھنے والوں سے ان کے ایمان کا انتہان لیا جاتا رہے کہ ان صفات کو دیکھ کر اصل موصوف تک پہنچتا کون ہے جاتا کون ہے تو بھائی ہم پر کیوں انظام لگاتے ہو کہ تم آزان میں اللہ کا نام تو بڑے سیدھے سادھے طریقے سے لے لیتے ہو اشہدو اللہ اللہ کے ساتھ القابات نہیں لگاتے اللہ جل جلالہو نہیں کہتے اما نوالہو نہیں کہتے اللہ کل شہین خدیر نہیں کہتے رسول کا نام بھی اشہدو انہ محمد رسول اللہ اعلان میں ایسے ہی کہہ دیتے ہو حضور کے ساتھ القاب نہیں لگاتے خاتم النبیین نہیں کہتے افضل المرسلین نہیں کہتے سید الانبیاء نہیں کہتے حضور کے اتنے القاب ہیں علی کو اتنا بڑھاتے ہو کہ جب علی کا اعلان کرتے ہو تو کہتے ہو اشہدو انہ امیر المومنینہ و امام المتقینہ و قاتل المشرقینہ و قائد الغرمہجلینہ علی و علی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتوں بلا فضل اللہ رسول کے نام کے ساتھ تم القاب نہیں لگاتے علی کے ساتھ اتنے خطاب لگاتے ہو بھئی ہم پہ کیوں اتراز کرتے ہو اتراز کرنا ہے تو اللہ پر کرو اس نے اپنی ولایت کا اعلان اللہ کہکے کر دیا انقاب نہیں لگائے رسول کی ولایت کا اعلان انقاب لے کر نہیں کیا رسول کا نام لیا لیکن جب علی کی ولایت کا اعلان کیا خطابات لگائے واللزینہ آمن اللزینہ یقیمون السلاتہ پوری طاقت سے اس تاریخی نہ رہے کے جواب پوری طاقت سے اس تاریخی نہ رہے کے جواب اللہ سلام یہ ہے تدبر فی القرآن کہ صفت کو دیکھ کر موصوف تک پہنچو اور پیغمبر اسلام نے جہاں علی کی شان میں نام لے کر حدیثیں بیان کی ہیں وہ تو کی ہیں یا علی انتا منی وانا منکا یا علی انتا قصیم ناری والجنہ یا علی انتا ولی علم رم انبادی یا علی لحم و کلامی یا علی انتا صاحب حوزی یا علی انتا صاحب لوائی یا علی انتا وسی و وزیری واخی پھر دنیا و لاخرہ علی کا نام لائل لے کر بھی پیغمبر نے حدیثیں بیان کی لیکن جس موقع پر پیغمبر کو یہ ضرورت تھی کہ آج انتالیس دن گزر گئے ہیں آج میں ان سارے مسلمانوں کا ان کے ایمان کا امتحان لوں اس دن حدیث بیان کی صفات بیان کی نام پردے میں رکھا یہ نہیں کہا کہ تمہیں بہت دن علم دے دیا کل علی کو علم دوں گا بلکہ کہا لاؤتی انر رایتا غدان رجلان کرران غیر فرعان دیکھے نا پیمانہ دیکھے نا آہا 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 بھالا آپ کو سلامتے ہیں دیکھیں اس حدیث میں انتالیس دن کے بعد چونکہ سب کا ایمان بھی جا چنا تھا نا یہ نہیں کہا کہ کل علی کو علم دوں گا نہیں کل علم عطا کروں گا رجل کو مرد کو دوسری صفت قرار کو تیسری صفت غیر فرار کو چوتھی صفت محب خدا کو پانچویں صفت محبوب خدا کو ستی صفت محب رسول کو ساتھویں صفت محبوب رسول کو ساتھ صفت بتائیں نام پردے میں رکھا آہا 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 نہیں غور کر رہے آپ دیکھیں ابھی سارا مجمع چھلکے گا جب میں ایک چملہ آز کروں گا جہاں سے بات واضح ہو جائے گی ساتھ صفت بتائیں نا پیغمبر نے نام پردے میں رکھا تاکہ سارے لشکر کا کہ ایمان کا انتحان لے کہ اس صفت کو دیکھ کر موصوف تک کون پہنچتا ہے لیکن تاریخ نے بتایا دوستو کہ صفات بتائیں تھی نام پردے میں رکھا تھا بڑے بڑے ان تالیس دن تک علم چھوڑ کر آنے والے بھی اس رات ساری رات داریوں پہ خضاب کرتے رہے پگڑیوں پہ کلف دیتے رہے لباس تبدیل کرتے رہے کہ شاید کل ہم مرد بن جائیں آہا 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 یا علیہ یا علیہ یا علیہ یا علیہ شاہ مردہ شیر جہزدہ علی علیہ السلام سلام محلہ سلامت ہے بہت سکتا ہے سب نے لکھا مسئلہ یہ نہیں ہے دوستو اور صرف یہ کرنا چاہتا ہوں کہ تمام کے تمام لوگوں کا ساری رات علم برداری کی تمنا میں گزارنا اور علم داری کی تمنا کرنا اس بات کی دلیل ہے نا کہ صفات کو دیکھ کر اصل محصوف تک نہیں پہنچتے تھے ورنہ خود امیدوار نہ ہوتے آپ نے نہیں غور کیا دوستو نہیں تو پوری مجلس کی جان ہے یہ جملہ دوستو میں ابھی اس کے آگے آگرہ جملہ کہوں گا تو بات واضح ہو جائے گی اور سب نے تمنا کی ہے سوال کے محرقہ ابن حضر مکی اٹھا کر دیکھیں شبلی نامانی کی کتاب اٹھا کر دیکھیں حجدان محترم سب نے تمنا مرتے دم تک کی ہے کہ مجھے علم داری کی تمنا خیبر کے چالیس میں دن سے زیادہ کبھی نہیں ہوئی جب رسول نے کہا تھا کہ کل علم رجل کو عطا کروں گا مرد کو عطا کروں گا کررار کو غیر فرار کو محب خدا کو محبوب خدا کو محب رسول کو محبوب رسول کو تو اتنی صفات دیکھ کر بھی کسی کا اصل محصوف تک نہ جانا ایمان کی قسوٹی بن گیا نا نہیں 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 میں تو خود محسوس کرتا ہوں نا کہ کونسی بات میں نہیں سمجھا سکا پھر سمجھیں لیدہ کلہ دیکھیں الحمدللہ ماشاءاللہ مولا باہر تک کھڑے ہوئے اس تاریخی استعمال کو سلامت تکھیں آپ ابھی اگر مولا نے مدد کی ایک ہی جملے میں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں میرا معافی سمیر وہ آپ سمجھ جائیں گے اور مجلس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈیر گھنٹے کی تقریر میں اگر ایک جملہ بھی جام کوسر کی طرح دل میں اتر کر معرفتِ علی میں ایک قدم آگے بڑھا دے مقصدِ مجلس مکمل ہو جاتا ہے یہ ہے مقصد اس کا مقصد آج ہے نا بھائی آپ غور فرمالیں اور انشاءاللہ دیکھیں خوبصورت نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا دوستو یہ تو تہہ ہے نا کہ تمام رات لوگ تمنا کرتے رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ صفت کو دیکھ کر موصوف تک نہیں پہنچے نا سات صفات بتائیں تھی نہیں غور کیا اچھا پھر بات روک کر ایک جملہ کہہ دوں میں کیا کروں کہ بات میں بات آ جاتی ہے پھر غور کر لیں صفت کو دیکھ کر موصوف تک نہیں پہنچے کوئی ایک صفت تو نہیں تھی سات صفات تھی ساتوں صفات کے باوجود بھی اگر کسی موصوف تک نہیں پہنچے یعنی رجل بھی اپنے آپ ہی کو سمجھتے رہے مسلسل ناکامی کے باوجود اگر اتفاق سے یہ حدیث کہتے ہیں تب تو بات تھی انتالیس دن کے بعد کہا ہے موقع دینے کے بات آپ دیکھیں نا تب جو ہے اب آپ کے سماتوں کا میں ذرا سمتا جوں گا اس جملے پر سات سے بات بتائیں نا نام کو پردے میں رکھا تمام رات سارے لشکر کے سر برابردہ جرنیلوں کا مازول شدہ سپے سالاروں کا چالیسوے دن اپنے آپ کو امیدواری کے لیے تیار کرنا ان کے ایمان کی کیفیت کو بتا گیا کہ صفت کو دیکھ کر موصوف تک نہیں پہنچے تھے یہ نام تو سارے میں بتا دوں گا کہ یہ رسول سے حدیث سننے کے بعد اس رات کس کس نے علمداری کی تمنہ کی تاریخ آپ کی ہوگی نام میں بتاؤں گا لیکن چیلنج میں کر رہا ہوں سب کے نام میں بتاتا ہوں مگر یہ چیلنج کر کے کہ ان سارے تیاری کرنے والوں میں کوئی نام مجھے بتا دے کہ سلمان نے اس رات علمداری کی تیاری کی ہو ابو ذر نے تیاری کی ہو آئے 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 موجود تھے کوئی ثابت کرے سلمان وہاں موجود ہیں ابو ذر وہاں موجود ہیں کوئی ثابت کرے کہ سلمان نے اس دن ڈاری کو خضاب کیا ہو علمداری کی تمنہ کی ہو نہیں کیوں اس لیے کہ صفت کو دیکھ کر موصوب کو پہچان لیا تھا یا علی یا علی یا علی سروان دے دے نا وہ سب صفت کو دیکھتا اللہ آپ کو سلامت رکھے اچھے دیکھیں تیاری کرنے والوں کو بھی دوستوں کو قصور نہیں تھا علی تھے بھی نہیں نا وہاں اس لیے علی کی طرف کسی کا خیال ہی نہیں گیا کہ کہاں مدینہ کہاں خیبر کہاں آئیں گے علی ہمی میں سے کوئی مرد ہوگا اللہ جانے آپ غور فرما رہے ہیں یا نہیں ایزان محترم علی چکے موقع پر موجود نہیں تھے اس لیے لوگوں کو شک پڑا ظاہرے کے اس مشکوک ذہنیت کے لوگ تھے جو نبوت کی موجودگی میں نبی میں شک کرتے تھے تو علی تو وہاں تھے ہی نہیں علی کی طرف کس کا دھیان جاتا میں خیبر نہیں پڑھا ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں علی کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں گیا علی صبح سارے درے خیمہ رسول پر آ کر ایڈیاں اٹھا اٹھا کر اپنے بڑے ہوئے قد و قامت میں اور اضافہ کر کے علمداری کی تمنا کر رہے تھے اور سلمان و عبو ذر رسول کے دائیں بائیں بڑے اتبیران سے بیٹے ہوئے تھے ایسے میں پیغمبر نے کہا سلمان سلمان ناد علی میں شروع کرتا ہوں ابھی دور ابھی درہ توجہ دوستو نعرہ آئے گا تاریخی انشاءاللہ اللہ سلامت رکھے آپ کو ذرا سا جملے پر توجہ فرمالیں سلمان ناد علی میں شروع کرتا ہوں مدینہ کے راستوں پر نظر گاڑ کے تو بیٹھ جا ادھر پیغمبر نے ناد علی یا مظہر لجائب کہنا شروع کیا ادھر علی نے مسجد میں مسلح لپیٹا ادھر دوسری ناد علی ختم کی کمبر کو دی صدا کہ میرا راہ وارنا بھائی بلا رہے ہیں میری ذلپکار راہ ابھی نعرہ نہیں نعرہ نہیں نعرہ نہیں ٹھہلو بیٹھا ٹھہلو آئے گا آئے گا میں بتا رہا ہوں میں روک رہا ہوں خود مشاءاللہ آپ کے جذبات اب وہ روچ پر ہے لیکن ابھی توجہ فرمائیں جو جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں میر آنیس نے کہا کہ میرا راہ وارنا بھائی بلا رہے ہیں دوستو آپ نے غور نہیں کیا جملہ پر میں اس تفصیل میں جاؤں گے تو بہت گفتگو دور نکل جائے گی لیکن ذرا سا ایک اشارہ کرتا ہوں ناد علی پیغمبر پڑھ رہے ہیں خیبر سے علی سن رہے ہیں مسجد میں علی نے سنی کمبر نے نہیں سنی علی نے سنی یہ ناد علی کمبر نے نہیں سنی ورنہ کبھی کمبر سے نہ کہتے مجھے خیبر جانا ہے میری تلوار لے کر آ کمبر خود چلا جاتا نہ لیکن نہیں گیا نا کمبر کا علی کے حکم کے بعد جانا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آواز صرف علی نے سنی ادھر کمبر در فاطمہ پہ پہنچا تقل باپ کیا تو جا کر کمبر کو یہ کہنا نہیں پڑا مولا خیبر جا رہے ہیں ذلفقار دے دیجئے دروازے سے ایک ہاتھ برامد ہوا اس میں تلوار تھی کمبر لے جا یعنی مرکز نور سے جو آواز شلی تھی اس نور کے سارے چینل نے وہ آواز سنی اب پتا چلا کہ ہم علی کو کس معنی میں بلا فصل کہتے ہیں آہا 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 اب آئے تاریخی نارا دونہ آت بلند کر کے نہیں 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 اس نارے کا آواز دور تک جہاں تک کھنے ہو دوستو دونوں آت بلند کر کے جیو 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 یہ جو ہے دوستو نرمور کے مرکز نسنے سبحان اللہ اب بلا فصل کے مانع لوگ سمجھے ہم عدد کے اعتبار سے گنتی کے اعتبار سے علی کو بلا فصل نہیں سمجھتے رسول خیبر میں علی مدینہ میں جو رسول کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ فاصلے پر ہیں نہیں غور کیا غور نہیں کیا سلامات بھیج دیں جو رسول کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ فاصلے پر ہیں جو بتاہی رسول سے فاصلے پر ہیں وہ نادی علی سے ملا فاصل ہے اور صرف علی نے آواز نہیں سنی فاطمہ نے بھی سنی حسن نے بھی سنی حسین نے بھی سنی یعنی نور کے چینل سے جو جو بلا فاصل تھا اب ایک وہ جملہ کہتوں جو آج تک شاید میرے نوجوان دوستوں نے کسی عالم اور خطیب سے نہیں سنا ہوگا اسی لیے تو کہتا ہوں لوگو دن رات عالم محمد کو یاد کرتے رہا کرو برکز نور سے بلا فاصل رہو علی اور اولاد علی سے فاصلہ نہ کرو اس لیے کہ قیامت کے دن جب باب کعبہ پر دیوار کعبہ پر کھڑے ہو کر علی کا آخری بیٹا استغاسہ بلند کرے گا میرے سرکار زبانہ تو جو مومن ہوگا اس آواز سے بلا فصل ہو جائے گا موسیقی دوست اللہ ادبر اللہ ادبر موسیقی قربان میرے خواہد سے مجلس کا حاصل جمعہ میں کہہ دیا آپ سلوات بھیج دیں اسمتے قائم آل محمد کا تو جو ہے دوستو مرکز سے آواز چلینا اس مرکز کے تحت میں جو ابھی تھا اس نے آواز سنی ادھر تیسری نادی علی شروع ہوئی ادھر سلمان نے چلا کر کہا یا رسول اللہ میرا مولا آ گیا اور میں قربان ہو جاؤں ازا نے مطرح اپنے مولا کی عظمتوں پر ایک بلند آواز سے سلوات بھیج دیں آپ بھیجویں سلامت رہے ہیں خوبصورت سلام بسم اللہ بسم اللہ جناک اللہ بوڑے مجاہد کا نعرہ سنیں مولا آپ کو سلامت تک ہے ادھر سلمان نے مسکرا کر کہا مولا میرا مولا آ گیا سب کی نظریں تھی اب آپ ایک جملے پر غور فرمالیں سب کی نظریں تھی رسول کی طرف علم کی تمنہ میں سلمان کی نظریں تھی علی کے گرد قدم کی طرف مولا کی تمنہ میں توجہ ہے نا سلوات بھیجے آپ نیتوں کے فرق کو دیکھا آپ نے یعنی نبی خیبر میں علی مدینے میں میں نے کہا نا جنگ نہیں پڑھا اسی میں نکات رکھ لیں گے خوبصورت نکتے اس کو محسوس کرتے جائیں آپ نبی خیبر میں علی مدینے میں بظاہر جغرافیائی فاصلہ بظاہر جغرافیائی فاصلہ امتی سارے نبی سے بظاہر بلا فاصل برابر میں بیٹھے ہوئے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے نہیں غور کر رہا ہے پھر بھی فاصلے پر برابر میں بیٹھ کر بھی نبی سے فاصلے پر علی دور رہ کر بھی نبی سے بلا فاصل ابھی بھی نہیں مجلس کو تاریخی بنانا چاہتے ہو تو زندہ موجزہ دکھا دوں فاصلے اور بلا فاصل کا یہ جب پیسٹ کی جنگ ہوئی ہے ہندوستان اور پاکستان کی تو اس وقت مدینے کے رہنے والے عبداللہ نامی ایک شخص نے غاب دیکھا پاکستان کے سارے اخبارات میں اس کا خواب چھپا عزیدان محترم اس نے حضور کی زیارت خواب میں کی ہاتھوں کو جوڑ کر مدینے کا وہ باشندہ حضور سے خواب میں کہتا ہے سرکار کہا تشریف لے جا رہے ہیں کہا پاکستان کی سرحدوں پر جا رہا ہوں سرکار کیوں جا رہے ہیں کہا پاکستان کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں عبداللہ نامی شخص کہتا ہے یا رسول اللہ یہ آپ کے ہمراہ کون ہے کہا میرے ہمراہ کون ہوتا ہندوستان پاکستان کی جنگ ہو رہی ہے میرے ہمراہ فاتح خیبر ہے ٹھہرو 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 نعرہ نہیں نعرہ نہیں نعرہ تو آئے گا قیامت کا یاد رکھیں گے موچی دروازے کے درو دیوار ابھی جمعہ مکمل ہونے دیں میرے ساتھ فاتح خیبر ہے اس لیے کہ سردوں کی حفاظت کے لیے مسلمانوں نے بگا رہا ہے آپ نے غوری نہیں کیا دوستو خواب تو صرف یہاں تک اخبار میں چھپا تھا میں اس وقت میٹرک میں پڑھتا تھا اسی دن میرا رزلٹ آیا تھا میٹرک کا جب میں نے مجھے اچھی طرح یاد ہے جب یہ خواب میں نے پڑھا اس وقت میں نہ خطیب تھا نہ عالم تھا نہ ذاکر تھا ایک طالب علم اس وقت بھی تھا اب بھی طالب علم ہوں لیکن میں نے اسی وقت اپنے چشمی حقیدت سے آکے بند کر کے سرکار رسالت کی بارگاہ میں کہا تھا بولا کہا مدینہ کہا نجب اتنے فاصلے سے جنگ کے لیے علی کو بلانے کی کیا ضرورت تھی برابر میں بہادر پڑے ہوئے تھے یا کیا علی جو ہے نا اب لا ہے نا تاریخ ہی نا رہا نہیں نہیں ایسے نہیں ملکار ملکار های داری یا داری یا داری ملکار اللہ ملکار مسلمات ہے ہای داری یا داری ملکار باعدے افرودا ہای داری اسخنا ملکار ملکار افرودا معلکار ملکار مسلمات ہے بہت شکر گدار آپ کی انتوجہات پر ایک مرحلہ اور بلند کریں تاکہ مضمون ذرا سا اور واضح ہو مولا سلامت رکھے ہمارے محمد عباس مرزا صاحب کے صاحبزادوں کو مولا ان کے خاندان کو سلامت رکھے ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور محمد عباس مرزا صاحب کو کروٹ کروٹ جنرل نصیب کرے جنہوں نے یہ گلدستہ لگایا اور آج ماشاءاللہ مرکزی مجالی سے اختیار کر گئی ہیں یہ سلامات بھیجے محمد و حال محمد تدبر فی القرآن یہ ہے کہ صفات کو دیکھ کر موصوف تک پہنچو بات صریح کرنا تھی تدبر یہ ہے کہ صفات کو دیکھو موصوف تک پہنچو اسی لئے آپ دیکھیں پورے قرآن مجید میں پورا سورہ سورہ منافقون کا آیا ہے نام کسی کا نہیں آیا صفات آئیں صفات آئیں صفات کو دیکھ کر موصوف تک جو پہنچ جائے اور منافق کو پہچان لے وہ مومن ہیں آپ انہیں غور ہی نہیں کیا دوستوں میں نے جملہ کہا ہے جو منافق کو پہچان لے صفات دیکھ کر صفات کیا ہیں دو تین صفاتیں بتاتا ہوں قرآن سے گھبرانہ نہیں سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا صفت ہے صفات نام نہیں ہے حبیب یہ جو تیری بارگاہ میں آتے ہیں اب نام نہیں لیا جا رہا دیکھیں یہ جو تیری بارگاہ میں آتے ہیں ایک صفت بتائی نا کہ کون لوگ ہیں رسول کی بارگاہ میں آنے والے لہذا باہر تلاشی مت کرو کسوٹی ہے نشانییں بتا دیتے بھئی یہ ٹیلیویجن پر کسوٹی پروگرام نہیں آتا تھا دس پندرہ بیس سال پہلے اس میں کچھ اشارے بتا دیے جاتے تھے نا اشارے سے پوجھ لیتا تھا نا ذہین آدمی زندہ ہے مردہ ہے انسانوں میں ہے ہیوانوں میں ہے کتاب ہے تحریر ہے قلم ہے تلوار ہے کچھ نشانیاں ہوتی تھی نا پھر اصل تک پہنچ جاتا تھا آج کا ذہین آدمی اشارے دیکھ کر کتاب تک تو پہنچ جاتا ہے اور اللہ جیسی عظیم کتاب کے اشارے دیکھ کر منافق تک نہیں پہنچتا تواجہو ہے یا علیہ علیہ سلامت دینا بابا دینا دیکھیں وہاں ابھی دیکھیں تین صفات ہیں پہلی آیت میں سورہ بقرہ میں پہلا ہی سورہ ہے یہ قرآن مجید کا سورہ حمد کے بعد طویل ترین سورہ ہے قرآن کا اب پہلی آیت میں تین صفات ہیں تدبر فی القرآن کیا ہے حبیب وہ لوگ جو تیری بزم میں آتے ہیں پہلی صفت اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے یوم آخرت پر ایمان لائے دوسری صفت ایک ہی آیت میں دو صفت بتائیں نا لہذا اپنے ذہن کے دائرے کو بزم رسالت تک محدود کر لیں باہر تلاشی نہ کریں دیکھیں سمجھنے سمجھانے کے طریقے کتنے آسان بتا رہا ہوں لہذا باہر تو تلاشی نہ کریں جن کا بھی تذکرہ آگے چل کے آئے گا وہ بزم رسالت کے لوگ ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں کیا اشارے ہیں خوبصورت باہر فرمائیں آپ ومن الناس کتنی بھی دیر ہو جائے یہ اشارہ سمجھنے میں چاہے اسی آیت پر مجلس ختم ہو جائے لیکن ایک بات ضرور نوجوانوں کو ایک پرک ایک کسوٹی ایک مقیاس ایک میزان ایک رائٹیریا ایک ترازو ایک پیمانہ سلوات بھی دے محمد حالی یہ ہے حبیب جو تیری بزم میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے ہم یوم آخرت پر ایمان لائے وما ہم بے مومنین یہ مومن نہیں ہیں تو آپ نے غور نہیں کیا دو صفات بتا کے ریزرز دے دیا نام نہیں بتایا تیری بزم میں آنے والے تیرا کلمہ پڑھنے والے مومن نہیں ہیں لہذا قیامت تک یہی میزان رکھو نا جو قرآن کا ہے صحیح بخاری کے میزان کی کوئی عصیت نہیں آپ نے نہیں غور کیا اب وہ پھر سمجھاؤں صحیح بخاری کا میزان کیا ہے صحیح بخاری کا میزان یہ ہے کہ من راہ رسول اللہ وقال لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ فہو مسلم ایٹینی کاؤسٹ جس نے رسول کو دیکھا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بس وہ مسلمان ہے اسے کچھ بھی نہ کو قیامت تک وہ مسلمان ہے چاہے اس کے بعد وہ نبوت میں شک کرتا رہے مسلمان ہے رسول کے ذہن میں شک کر لے مسلمان رہے گا گستاق رسول ہو جائے مسلمان رہے گا نبی کی آواز سے آواز بلند کر دے this is not the criteria قرآن نے کیا میزان مقرر کیا قرآن نے کہا حبیب یہ جو تیری بزم میں آ کر کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہم یوم آخرت پر ایمان لائے ما ہم بے مومنین یہ مومن نہیں ہیں یقاد ان اللہ واللزین آمنو بلکہ یہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور جو تیری بزم میں واقعی مومن ہیں انہیں بھی دھوکہ دے رہے ہیں آئے ہوئے 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 جو ہے نا سلامات بھیج دیں باب آزے بلند میں تو فرسلات کرنے برمحمد علیہ محمد سلامات واللہ آپ کو سلامت رکھے کتنے خوبصورت اور بلند میار سے آپ گفتگو سماعت فتما رہے ہیں تدبر فر قرآن کی دیکھیں کیا سلیقہ ہے کیا ڈیکورم ہے قرآن کو پڑھنے کا کس وقار کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہیے سلیقہ بتایا جا رہا ہے یہ جو تیرے بزم میں آ کر کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہم یوم آخرت پر ایمان لائے یہ مومن نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں بللزین آمنو اور جو واقعی مومن ہیں یعنی ایک ہی آیت میں دیکھیں آپ بزمے رسالت میں بیٹھنے والے مومن ہیں بھی اور نہیں بھی ہیں آپ نے نہیں غور فرمایا پھر غور کریں پھر غور کریں اس پر چاہے گفتگو یہی تک بحث میں رہے لیکن ایک بات تو سامنے آئے یہ اس قسم کا دعویٰ کر کے اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور مومنوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں یہ مومن نہیں ہیں مومنوں کو دھوکہ دینے والے ہیں یہ مومن نہیں ہیں جو تیری بز میں آ رہے ہیں تمہیں رسالت میں آ رہے ہیں پھر بھی مومن نہیں ہیں نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں پھر بھی مومن نہیں ہیں چہرے رسالت کی زیارت کر رہے ہیں پھر بھی مومن نہیں ہیں یہ مومن نہیں ہیں یہ دھوکے باز ہیں یہ دھوکہ دے رہے ہیں کس کو؟ اللہ کو بھی اور مومنوں کو بھی اپنے زامن ناقش میں یہ دھوکہ دے رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دے لیا یہ غلط فہمی میں ہے پھر قرآن کہتا ہے غلط فہمی میں ہے یہ حقیقتاً یہ اللہ اور مومنوں کو دھوکہ دے ہی نہیں سکتے یہ تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ مومن ہی کیا جو منافق کے دھوکے میں آ جائے تواجہو ہے یا علی یا علی سنوات پہتے ہیں نا محمد آل ایک مطبع ایزان محترم یاد رکھیں گے انشاءاللہ اگر میرے مولا نے کرم کیا آپ اس جملے کو جو میں سر قرآن ہی سے پیش کر رہا ہوں اب اس میں صفات ہی بتائی جا رہی ہے نا نام تو نہیں لیا جا رہا یہ مومن نہیں ہے یا اللہ اور رسول کو اپنے زوم ناقص میں انہیں غلط فہمی ہے کہ انہوں نے دھوکہ دے دیا اصل میں یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اچھا کیوں دے رہے ہیں یہ دھوکہ وجہ بتائی وجہ یہ ہے کہ کیا خوبصورت ہے قرآن کی آیتوں کے قربان جائیے خدا کی خواست ہم اگر رک رک کا ٹھہر ٹھہر کر غور کر کے کمپیٹیشن میں آیتیں نہ پڑھیں بلکہ تدبر کریں یہ سوچ کر قرآن نہ پڑھیں کہ ہمیں رمضان میں ڈیڑھ سو روپے ملیں گے تبجھو ہے نا یا علی یا سلام ہائی ناری ہائی ناری ہائی ناری اب ہائی ناری پھر بسم اللہ نوجوانوں پوری طاقت سے جواب دو ہائی ناری اللہ سلام ہائی ناری بھئی یہ سوچ کر قرآن نہ پڑھا کرو کہ جتنی جلدی قرآن پڑھنا سیکھ لیا رمضان میں اتنی آمدنی ہوگی قرآن برائے معاشیات اب کون ہے جو اس جملے کی قدر کرے گا قرآن برائے معاشیات نہ پڑھو قرآن برائے ترقی ایمان پڑھو الحمدللہ آپ جیسا ذہین اور شادہ مجمع جملہ خالی تو نہیں جانے لیتا اب دیکھیں آپ اس کو یہ جو تمہاری بز میں آ کر کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہم یہ ہمیں آخرت پر ایمان لائے یہ مومن نہیں ہے یہ اللہ رسول کو اپنے زامن آقص میں دھوکہ دے رہے ہیں مگر اللہ رسول اور مومنین ان کے دھوکے میں آ نہیں سکتے دھوکہ کیوں دے رہے ہیں کیا وجہ ہے کلمہ پڑھ کے بھی دھوکہ دے رہے ہیں اس لیے دے رہے ہیں کہ فی قلوب بہم مرازون ان کے دلوں میں بیماری ہے اب دوستو اگر آپ پوری طرح آمادہ بیٹھے ہیں خدا کی قسم مجھے بھی نام لینے کی ضرورت نہیں ہوگی سارے چہرے آپ کو نظر آ جائیں گے آیت آئی تھی چودہ سو برس پہلے آج تک کے چہرے اگر اس آیت میں نظر نہ آئیں تو یہ آیت ہمیشہ کے لیے پڑھنا چھوڑ دوں گا آپ سلوات پیجے میں ایس کر رہا ہوں آپ صرف ذرا سا آمادہ رکھیں ذہن کو آج تک کے چہروں کو کمر کیا ہے آیت نے ایک جملے میں یہ دھوکے باز ہیں جو کلمہ پڑھ کے دھوکہ دے رہے ہیں جوں دے رہے ہیں دھوکہ اس لیے کہ فی قلوب بہم مرازون ان کے دلوں میں بیماری ہے اور حبیب ان کی بیماری سے گھبرانہ نہیں فزادہ ملزاہ مرزا اور اللہ نے بھی ارادہ کر لیا ہے کہ ان کے دلوں کی بیماری میں اضافہ ہی کرتا رہے گا آہا ہاں ترہا ہے سلامت رہے گی یا علی جائے سمجھ گئے سلامت رہے گا اللہ نے بھی الحمدللہ آپ اس نتیجے تک پہنچ گئے اللہ نے بھی کیا تہکر لیا ہے کہ ان منافقین کی بیماری میں کہ میں علی جائے صاحب اور کون ہے علی تربیت نبوت کا شاہکار اول اب جملے کی قدر کر لینا تربیت نبوت کا شاہکار اول علی اور تخلیق وحدانیت کا نقش اول نبی آہا آہا علی اور نبی پہ صلاوات کوئی بھیج دیں بہت بڑا جمل ہے تخلیق ہے قائمہ اللہ صلی اللہ علی و المرتضہ علی سلام سلام کل انشاءاللہ میں بتاؤں گا اس کی تفصیل لیکن درابی ایک مرحلہ مجھے اور گزرنا ہے صفات کو دیکھ کر محصول تک پہنچنے اسی قرآن نے نشانی بتائی حبیب یہ جو تمہاری بزم میں آتے ہیں یہ مومن نہیں ہیں منافق ہیں دھوکے باز ہیں کلمہ پڑھ کے دھوکہ دینا چاہتے ہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے ان کی نشانی کیا ہے بازقیلہ لہم اور جب ان منافقین سے کہا جاتا ہے لا تفسد و فلارز ابھی بھی کہیں نام نہیں ہے دیکھیں لا تفسد و فلارز زمین میں فساد نہ پھیلاؤ کہیں امن و امان بھی رہنے تو کسی گاؤں میں کسی شہر میں آئینے کی طرح اتیارہ رہی ہیں صاحب اگر آپ غور کریں کیا ہے نشانی ان کی حضور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو یہ جواب میں پتا ہے کیا کہتے ہیں انما نحنو مسلحون ہم فساد تو نہیں پھیلارے ہیں ہم تو معاشرے کی اصلاح کر رہے ہیں نوجہ انا یا علیہ سلمات بھیج دیں محمد و آل محمد پر ازال محترم گورت فرمائیے آپ ہم تو قوم کی اصلاح کے لیے آئیں اب آپ کو پتا چلا منافقین کی صفت کیا بتائیے قرآن نے کہ منافق کبھی فساد کے نام پہ فساد نہیں کرے گا دوسرا جملہ مجھے نہ کہنے دیں آپ ہی غور فرمائیے منافق کبھی فساد کے نام پر فساد نہیں کرے گا فساد کے نام پر فساد اسے کرنے کون دے گا شیطان اگر شیطان بن کے کسی کو بیکائے تو اس کے بیکانے میں کون آئے توجہ ہے نا شیطان تو آتا ہی بڑے اچھے روپے ہیں بڑا شریف بن کے آتا ہے توجہ ہے نا بڑا محسس بن کے آتا ہے بڑا مولوی بن کے آتا ہے اگر وہ شیطان بن کے آنے لگے اسے نزدیک کون آنے دے بھائی اس کا تو سارا کاروبار چوپٹ ہو جائے اگر وہ اپنی اصل روپ میں آ جائے قوم جن سے ہے جن کی صورت میں آیا جن کے سامنے آیا وہ سانس بھی نہیں لے سکے اگر فرمائے پھر روک رہا ہوں اس جملے کو پھر اس بات کو یہاں روک رہا ہوں چونکہ ایک لفظ ایسا آ گیا اس کی وضاحت کیے بغیر جا نہیں سکتا اسی لئے پروردگار نے قرآن میں دیکھیں تدبر پھر قرآن دیکھیں لوگ ابھی تک کہتے ہیں جی شیطان غائب ہے شیطان غائب ہے شیطان نظر نہیں آتا شیطان نظر آتا ہے تم قرآن نہیں پڑھتے پڑھتے تو ہو تدبر نہیں کرتے کیسے نہیں نظر آتا بھئی شیطان اگر قوم جن سے ہو صرف تب تو وہ نظر نہیں آئے گا اور اگر قرآن یہ کہے کہ شیطان صرف قوم جن سے نہیں آئے یو وسوس و فی صدور ناسے من الجنت و ناس شیطان بھی دو قسم کا ہوتا ہے جنوں میں سے بھی آتا ہے انسانوں میں سے بھی آتا ہے جنوں کو بہکانے کے لیے جن شیطان انسانوں کو بہکانے کے لیے انسان شیطان انسان بن کے آتا ہے تو انسان تو نظر آتا ہے اب نظر آنے کے باوجود بھی اگر آپ زندہ باد کے نعرے لگاتے رہیں توجہ آئے نعرہ شیطان تو آتا ہے لیکن یاد رکھو آتا ہے بڑے اچھے روپ میں ہم درد بن کر اپنا بن کر موزز بن کر وی آئی پی بن کر اور کتنے لفظ استعمال کروں دوستو وی 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 آئی پی بن کر بہت امپورٹنٹ بن کر آتا ہے بڑی چمک دکھاتا ہے بڑی دھمک دکھاتا ہے خور کر لو خور کر لو سڑوار بھیج دو شیطان ہے شیطان ہے نا کبھی شریف کے روپ میں آتا ہے کبھی موزز کے روپ میں آتا ہے کبھی محترم کے روپ میں آتا ہے کبھی روشنی کے روپ میں آتا ہے کبھی زیا کے دور روپ میں آتا ہے آپ نے غور ہی نہیں کیا ایزان محترم اندھیرہ بن کے تو آتا نہیں ڈاکو بن کے تو آتا نہیں لٹیرہ بن کے تو آتا نہیں قاتل بن کے تو بظاہر آتا نہیں خوخار بن کے تو آتا نہیں بڑے آپ تو کیا پہچانیں گے بڑے بڑے اسے نہیں پہچان سکتے مسلمانوں کی ناسخ و تواریخ اٹھا کر دیکھو جو بڑی مستند کتاب ہیں ایزان محترم جس نے ساری تاریخ کی کتابوں کو نسخ کیا ہے منسوخ کیا ہے وہ کتاب اٹھا کر دیکھ لو رسول اللہ کے بعد ایک دن تو مسجد نبوی کے دروازے پر آ گیا تھا شیطان مسجد نبوی کے دروازے پر پوری کٹ میں آیا تھا عبا پہن کر آیا تھا قبا پہن کر آیا تھا تصویحات میں لے کر آیا تھا عصہ لے کر آیا تھا لمبی ریش مبارک کے ساتھ آیا تھا جتنے نمازی صحابہ اکرام جا رہے تھے سب سے ہاتھ ملاتا تھا سب اس کا ہاتھ چومتے تھے مسجد میں سب کی نمازیں خراب کر رہا تھا نا بھئی اللہ سے پرمیشن ہے نا اسے آپ نے غور ہی نہیں کیا اللہ سے اجازت لے کے چلا ہے فَبِعِزَّتِكَا میرے اللہ تیرے عزت کی قسم سب کو بے کاؤں گا اور اسے اجازت ہے جو اسے اجازت ملی ہے وہ کر رہا ہے سارے نمازیوں سے رضو اللہ کے زمانے کے جتنے بھی صحابی تھے سب سے ہاتھ ملاتا تھا ظاہر ہے اس کی بزرگی کو دیکھ کر سارے بزرگوں نے بھی اس کے ہاتھ چھومیں شیطان کے پتہ نہیں چل سکا نا نہیں غور کر رہے آپ دوستو تقریر کا شاید سب سے اہم جملہ ہو ناسے کوئی تواریخ کا بڑا عجیب جملہ ہے یہ سب جاتے رہے سب سے آخر میں مولا کائنات علی بن ابی طالب تشریف لائے آگے بڑھا عبلیس جو شکل مولوی میں کھڑا ہوا تھا ہاتھ مڑھانے کے لیے علی نے دیکھا دست راز سے ایک تماشا اس کی دھاڑی پہ رسید کیا لا حولہ ولا قوت کہا اس کے لباس میں آگ لگی دھاڑی میں آگ لگی شولے کی صورت میں آسمان کی طرف چلا گیا سارے صحابیوں کو کہا واپس آؤ تمہارا وضوح ٹوٹ گیا ہے ہمارے جو ہے یا مرے گا آئے 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 شادی دے رہے رہے مولا سلامت ہے جیو بیڑا جیو پھر ایک سلامت ہے پھر ایک سلامت ہے نمازیں پاتل ہو جائیں گی وضوح ٹوٹ گیا سارے بزرگ آگر کہتے ہیں کیوں یا علی کیا ہوا ہم تو گھر سے وضوح کر کے آئے تھے بھئی اُس زمانے میں کوئی مسجدوں میں تو حوز بنے ہوئے نہیں تھے ہای 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 ہمارا وضوح کیوں ٹوٹ گیا کہا تمہیں نہیں پتا تم سارے شیطان سے ہاتھ ملا گیا آرہے ہیں شیطان نجس ہے آپ نے غور نہیں کیا کہا مولا یہ تو بڑا بزرگ آدمی تھا میں کہا بس تم میں اور ہم میں یہی تو فرق ہے تم ظاہر دیکھتے ہو علی باطن پر اسے کہتے ہیں نفس رسول اسے کہتے ہیں شائق الگفا اسے کہتے ہیں آلے میں علمی لدنی اسے کہتے ہیں ابو تراب اسے کہتے ہیں خطیب ممبر سلونی اسے کہتے ہیں نفس رسول اسے کہتے ہیں نفس الہی اسے کہتے ہیں برزات اللہ اسے کہتے ہیں الحمدللہ اسے کہتے ہیں دنسلات المستقیم اسے کہتے ہیں شیعوں کا نا خدا نسیری کا خدا اسے کہتے ہیں سلامت رہے ہیں سلامت رہا ہے پوری طاقت سے سلامت رہا ہے بھائی کیا خونصورت سلوات میرے بھائی نے بجوائی ہے برائے خوشنودی خدا نسیری یہ پہلی سلوات آئی ہے اس حلقہ آپ کے ساتھ اب نسیری ہوتے بھی تو بڑے عجیب ہیں نا بقول استاد کمر جلالوی کے اچھا علی نے کام بھی کچھ ایسی کی ہے ایمان سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے ایمان سے نسیری کو ابھی شکی ہوا تھا اس نے شک میں کہا تھا تو خدا ہے اسے قتل کر دیا اچھا قتل کر دیا تا کر دیتے پھر زندہ بھی کیا کہل انشاءاللہ اس کی میں وضاحت کروں گا یہ جملہ مجھے آپ یاد دلائیے گا یہیں سے چونکہ یہ پھر بہت بڑا مضمون ہے تقریباً چالیس منٹ لے جائے گا اس لئے میں زحمت نہیں دیتا اسی جملے کو یہیں سے انشاءاللہ کسی مرحلے پر مجھے یاد دلائیے گا ضرور آپ کو میں کہہ رہا ہوں اگر مضمون میں ہمیں آگے بہت جاؤ تو مجھے یاد دلائیے گا اس کا ایک منطقی نتیجہ میں آپ کو دوں گا یہاں تو صرف بھائی کی سلوات پر مجھے استاد کمر جلالوی کے چار مصرے یاد آگئے بھائی نسیری کم از کم کچھ بھی سائی غلط ہیں جھوٹے ہیں مشرک ہیں جو کچھ بھی ہیں مجھے اس سے بحث نہیں مگر ہیں اپنے قول و فیل کے پکے یہ منافق تو نہیں ہے کہ آج اقرار کر لیا اس جملے کو بھی سمجھانا پڑے گا اس کے پسمندر تک چلے جائیے آپ کو لطف آئے گا منافق تو نہیں ہے نا یہ تو نہیں ہے کہ آج اقرار کر لیا آج مبارک بات دے دی مبارک ہو مبارک ہو علی کل انکار کر گئے ایسا تو نہیں ہے جو بھی ہے بس ہے آج بھی مانتے ہیں اسی طرح اور قیامت تک یہ لوگ مانتے رہیں گے جب ہی تو استاد کمر جلال بھی نے کہا کہ محشر ہے قیامت ہے قیامت کا بنظر ہے اہلِ محشر کھڑے ہوئے ہیں سارے نبیوں کی امتیں کھڑی ہوئی ہیں ہر نبی جو ہے وہ اپنی اپنی امتوں کے لیے فکر مند ہے سب جنت و دوزق کے سلسلوں میں اُلجے ہوئے ہیں اور نسیری سب سے الگ ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں کہ ایک مرتبہ کوئی سلمان عبوزر اور قمبر جیسا علی کا غلام نسیریوں کو دیکھ کر کہتا ہے یہاں بھی آگئے اظہارِ ناروا کے لیے نمجھوئے ہیں دوستو چوتھا مصرہ دوستو میری تقریر کا آخری مصرہ ہوگا آخری جملہ آسمانی نارا چاہوں گا جو سمجھ رہے اس مصرے کو نسیری ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں سلمان و قمبر جیسا غلام آگے بڑھ کے دیکھتا ہے اچھا دیکھ کے کہتا ہے یہاں بھی آگئے یہاں بھی آگئے یہاں بھی آگئے اظہارِ ناروا کے لیے اظہارِ ناروا وہ اظہار جو کرنا نہیں چاہیے یہاں غور کریں قمبر کہتا ہے سلمان کہتا ہے یہاں بھی آگئے اظہارِ ناروا کے لیے لقب تو اور بھی ہیں شاہِ لا فتح کے لیے اور کوئی لقب لے لو علی کوئی القابات کا غریب تو نہیں ہے توجہ ہے نا جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنے تو علی کے القابات ہیں کیا سن رہے ہیں آپ عزان محترم سنوات بیرے باواتے برہا جتنی قرآن کی آیتیں ہیں نا اتنے تو علی کے القابات اور خطابات ہیں اللہ کے نام تو گن بھی لیے گئے کہ ننہ نوے ہیں کون سمجھے گا سبحان اللہ مولا سلامت رکھے جملہ سنے آپ اللہ کے نام تو گن بھی لیے گئے نائنٹین آئین علی کے قابات تو گنے ہی نہیں گئے اس لئے کہ رسول نے کہہ دیا تھا کہ اسجار قلم بن جائے سمندہ روشنہ ہی بن جائے جنوں ان سے لکھنے بیٹھے ہیں تو علی ترے فضائل نہیں لکھ سکتے تو کون گنے گا دلیل سے بات ہے دلیل سے دوست مجھے بھی تاجب ہوتا ہے اس سے لوگوں پر کتنے چھوٹے قدقامت کے لوگ ہیں یہ لوگ بھی کیا لوگ ہیں مر کیوں نہیں جاتے علی کا مقابلہ مکہ مدینہ کے بنیے بقالوں سے کرتے ہیں سب برابر ہیں سب برابر ہیں پاگل ہو تم دیوانے ہو قرآن کی آیتوں جتنے جس کے القابات ہوں علی کے اس کا مقابلہ ان غریبوں فقیروں کی اولادوں سے کرتے ہو جن کا ایک ہی لاواریس لقب ہے اگر وہ ہٹا دو کوئی عزت ہی نہیں رہتی توجہ اے نارا غلداری مات کہیں گے ہوں جملہ ایک ہے دی اونلی دی اونلی دی اونلی یہ لقب ہے یہ ہٹا دو بس اس کے بعد کچھ بھی نہیں بھئی کافر تھے مسلمان ہوں گا کلمہ پڑے رسول کی بز میں آئے ایک لقب ملا ایک ہی لقب ملا نا جس کی انجمن ہے یہ ہٹا دو لقب اچھا یہ یہ تھے اور کیا تھے کہ جی اور بس یہ تھے اور کیا تھے بس یہ تھے اگر یہ ہٹا دیں کہ جی کچھ نہیں تھے علی کے لقبات گنتے گنتے کردش دورہ کی ساسیں ٹوٹ جاتی ہیں علی کے لقب ختم نہیں ہوتی کل کل گنواؤں گا یہ علقابات انشاءاللہ جتنی مجھ میں طاقت ہوئی آپ سلوات بھیجیں محمد آلہ نہیں ایسی سلوات نہیں بلند آواز کل انشاءاللہ اگر مقاملہ اور طاقت رہی جس میں تو کل میں یہ عدد کروں گا جتنی علقابات میں گنوا سکا قرآن اور حدیث سے علی کے علی کوئی القابات اور خطابات کا غریب تو ہے نہیں اس لئے قمبر کہتا ہے سلمان کہتا ہے نسیریوں سے یہاں بھی آگئے اظہار ناروا کے لئے لقب ہیں اور بھی لقب تو اور بھی ہیں شاہ لا فتح کے لئے نسیریوں نہ کہو حشر میں علی کو خدا ارے خدا کے سامنے تو چپ رہو خدا کے لئے یالی 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 لائے 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 لائ محلہ تمہیں سلامت رکھیں یہاں بھی آگے اظہار ناروا کے لیے مائی میرے لیڈر آسمیر یہ مائی آج کل سے بہتر ہے کل اس سے زیادہ بہتر کرنا آخری مجلس ہے بہت دیر تک مجھے پڑنا ہے تو ذرا کل اس سے بہتر کوش کرو اندر کی طرف آواز زیادہ ہو باہر ماشاءاللہ بہت دور تک آواز ہے سلامت بینے محمد وعالمین یہاں بھی آگے اظہار ناروا کے لیے لقب ہیں اور بھی لقب تو اور بھی ہیں شاہے لا فتح کے لیے کچھ اور کہلو لقب تو اور بھی ہیں شاہے لا فتح کے لیے چوتھا ہم اس طرح پھر سناؤں گے دوبارہ اگر تاریخی نارا آئے لقب تو اور بھی ہیں شاہے لا فتح کے لیے نسیریو نہ کہو حاشر میں علی کو خدا ارے خدا کے سامنے تو چپ رہو خدا کے لیے توجہ ہے پوری تاکت سے نائی 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 دوستو نائی ایسا نہیں سلامت پہلی نائی 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 نائ لکھ نہیں سکتا سارے اشیار کا بنا ہوا قلم تحریر نہیں کر سکتی سمندروں کی روشنائی اللہ اکبر اللہ ان کے فضائل و خطابات جو فضائل میں ان کے خطابات ہیں انہیں بھی کوئی نہیں گن سکتا جو مسائب میں ان کے خطابات ہیں انہیں بھی کوئی نہیں گن سکتا حسین بھی ہے حسین بھی ہے نبی کے دل کا چین بھی ہے فاطمہ کا نور این بھی ہے شاہ مشرقین بھی ہے زینب کا غریب بھائی بھی ہے پیاسا بھی ہے تشنا بھی ہے شہید بھی ہے مظلوم بھی ہے غریب بھی ہے بے کفن بھی ہے بے غسل بھی ہے بے وطن بھی ہے کوئی نہیں گن سکتا فضائل میں اگر کہو گے سید الساجدین ہے زین العابدین ہے صاحبِ صحیفہِ کاملا ہے صاحبِ زبورِ آلِ محمد ہے میرا چوتھا امام سجدوں کی زینت عبادتوں کی شان وہاں بیمار بھی ہے اسیروں کا قافلہ سالار بھی ہے یاقوبِ کربلا بھی ہے ایوبِ کوفہ و شام بھی ہے ایوبِ کوفہ و شام بھی ہے نہیں بھولا مرتے دم تک سجاد شام سنو گے جملہ پوچھو مسائد میں بھی سوچا کرو سر یہ نہیں کہ جو کتاب میں لکھا ہے وہ پڑھ دیا نہیں سوچو عابد سے جب وطن میں کسی نے کیا کلام گزرے کہاں زیادہ ستم تم پہ یا امام رو رو کے تین بار کہا شام 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 مولا کیوں سرننگے میری بہنیں تھی اور گرد خاص و عام مولا اور کیا تھا کہا زینب کا نام لے کے خواتین سنیں یہ جملہ میرا بیمار امام چون رویا ہے چالیس مرس اس لیے رویا کہ شام کے بازار میں زینب کا نام لے کے عدو شاد ہوتے تھے بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے جزاک اللہ جزا مولا تمہیں سلامت رکھے اللہ تمہارے پردوں کو سلامت رکھے یہ دیکھو تاحد نظر بی بیا رونا شروع ہو گئی ارے کوئی سجاد سے پوچھو ابھی پڑا تھا نوہ خان افسوس نبی ذاتیوں کا شام میں جانا سنتے ہیں نا آپ سجاد سے پوچھو عددارو تاریخ آدم و عالم میں آل محمد کے خاندان سمید کسی کی امامت کی تاج پوشی اس طرح نہیں ہوئی جیسے سجاد کی امامت کا پہلا دن آیا جلتے ہوئے خیمے سے جھکی ہوئی کمر پر اٹھارہ بھائیوں کی بہن زینب سجاد جیسے بیمار کو رکو کی حالت میں کیا سن رہے ہو اہاں بڑے حسنے سے مولا سلامت رکھے بھائی میرا بھائی کراچی سے آیا ہوا ہے مولا اسے سلامت رکھے سارے دوستوں کو مولا سلامت رکو کی حالت میں اٹھارہ بھائیوں کی بہن جلتے ہوئے خیمے سے بیمار کو نکال کر لاکر شانہ الاکر کہتی ہے بیٹا سجاد آنکھیں کھول سینب اجڑ گئی میں نے کہہ دیا تم نے سن لیا جو اجڑی ہے اس سے پوچھو جسے اپنی دعائیں قبول کرانا ہے نا وہ یہ جملہ سن لے جب میں دیکھتا ہوں نا مجلس اپنے مقبولیت کے عروج پر ہے تب میں کہا کرتا ہوں جو دعائیں مانگنا ہے مانگ لو مگر رو ایسے جیسے شمر کا پہلا تماشا کھا کے سکینہ روئی تھی جدا کلا شاہ جی میں نے کہا رو ایسے جدا کلا کرو نا ماتا ارے جیسے شمر کا پہلا تم حسنا 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 شاہ جی ہاں ہاں کیا قیامت کی مجلس ہوگی محلہ تمہیں سلامت رکھتے ہیں کون روتا ہے یہ ہم موپے تماشے مار کے ہماری ماں بہنیں موپے تماشا مار کے کہہ رہی ہیں سکینہ کاش ہمارے موپار تازیانے پڑ جاتے تیرے تماشا نہ لگتا جزاک اللہ سجاد کی امامت کا آغاز کیسے ہوا اب مانگ لو دعائیں ہو گئی مجلس قیامت کی آنکھیں کھولی نا سجاد نے زندگی میں پہلی بار وہ قیامت کا منظر دیکھا جو پیدائش سے لے کر چوبیس برس تک کے سجاد نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا تھا آنکھیں کھولی زینب کے کھلے سر کو دیکھا آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا پوپی امام چچا عباس کا ہوئے جزاک اللہ جزاک اللہ حضر حضر اجن گئی زینب حباس کے نہ ہونے سے آہا حوصلہ سنتے جاؤ ہو گئے حسین آل محمد بن گئے ایک رسن میں بارہ گلے روانہ ہو گیا قافلہ پہنچ گیا کوفے کے دربار میں جملہ آخری بہت بڑا دل والا سمجھوں گا جو جملہ سن لے گا سجاد کی خاموشی کا راز پوچھو مولا کہیں غصہ نہیں آیا ماں بہنوں کو بازاروں سے لے کر چلے گئے کہیں جلال امامت نہیں تھی مولا کہیں تو جلال امامت دکھا دیتا میرا غیور مولا سجاد نے وجہ بتائی ہے کوفے کے بازار میں کوفے کے دربار میں ابن زیاد ملون کے دربار میں آل محمد ایک رسن میں بندی کھڑی ہے سجاد ایک گوشے میں کھڑے ہوئے ہیں ہاتھوں میں ہتکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں یاکی میں کوفہ ملون تخت پر ہے تشت میں حسین کا سر ہے ہاتھ میں ابن زیاد کے ایک کاتو بھری چھڑی ہے جسے بار بار حسین کے داتوں پہ مار رہا ہے اور سجاد دیکھ رہا مہتم کرو مہتم کرو سارے مہتم کرو دیدار کرو شاید دیدار کرو ہوسلا ہوسلا شاید مجھے دو سبلے پڑھنے دو آہا کیا قیامت کی مجلس ہو رہی ہے مولا تمہیں کوئی غم نہ دے آپ خود مولا کا ذاکر ہے مولا آپ کو سلامت رکھے آو اس امام بارگاہ میں موجزہ دیکھو حسین کا ابن زیاد ملون تخت میں تخت میں حسین کا سر اور جن لبوں کو پیغمبر چومتے تھے ان لبوں پر ملون چھڑی مار رہا ہے سوکے ہوتوں میں کانٹے چھوٹے ہیں تو خون جاری ہو جاتا ہے کیا سن رہے ہو زدہ رو اور سجاد کھڑے ہوئے سجاد آخری جملہ ہے دوستو قیامت آئے گی مجلس میں اگر جملہ سن لیا سجاد کھڑے ہیں اتنے میں ابن زیاد ملون نے اہل حرم کا تماشا دکھانے کے لیے اپنے سپاہی کو بھیج کر حسین کے سب سے بڑے عاشق مختار سقفی کو اپنے قید خانے سے بلایا مختار کے ہاتھوں میں ہت کریا پاؤں میں بیڑیا جب قید خانے سے رکر کر ابن زیاد کے دربار میں آ کر مختار سر اٹھا کے کھڑا ہوا میرا بیمار امام اس زمین پہ یہ کہہ کر بیٹھ گیا میرے اللہ ہمارا مختار ہمیں اس حالت میں دیکھے گا لو اب روتے رہو جسے رونا ہے مجھے جو پڑھنا تھا میں نے پڑھ لیا ادھر ازاداروں سپاہیوں نے کہا مختار تُو نے امیر کو سلام کیوں نہیں کیا مختار آکھوں میں آکے ڈال کر حقارت سے ابن زیاد کو دیکھ کر کہتا ہے مانی امیر سوال حسین میرا کوئی امیر نہیں حسین کے سوا مختار نہ کہہ یہ جملہ ازادار الدل سمال کے بیٹھنا علامہ حافظ قفائد حسین صاحب قبلہ کا جملہ پڑھ رہا ہوں حافظ صاحب فرماتے تھے مختار کہتا ہے مختار کو کچھ پتا نہیں نا کیا قیامت آگئی مالی امیر سوال حسین میرا کوئی امیر نہیں حسین کے سوا سپاہیوں نے مختار کی ہتکڑیوں کو کھیچا تخت کے قریب کیا ترس کی طرف جھگایا ابن زیاد ملون کہتا ہے بڑا ناز ہے تجھے حسین پر مختار اگر حسین کو دیکھے گا پہچان لے گا بڑے آہستہ پڑھ رہا ہوں تاکہ تم برداش کر لو مختار ایک مرتبہ غیز میں آ کر کہتا ہے خبردار کہا تیرا ناپاک دربار کہا میرا پاک حسین اپنی ناپاک زبان سے اس کا نام بھی نہ لے عدداروں ابن زیاد نے اشارہ کیا مختار کے توق کی زنجیر کو کھیچا گیا ترس کے قریب مختار کا سر جھگا کر ایک مرتبہ ابن زیاد نے حسین کے سر سے سرپوش کو اٹھایا کپڑے کو ہٹایا حسین کے داتوں پہ چھڑی مار کے کہتا ہے مختار یہی ہے نا تیرا حسین یہی ہے نا اجدہ کلہ جزا کلہ ساجی ایک جملہ ساجی ہے ایک جملہ روکو بھائی ساجی جزا کلہ جزا کلہ مولا آپ کو سلامت رکھیں لو بھائی اپنے بیمار مولا کی خاموشی کا راز اسے سننا ہے گھروں تک ماتم کرتے ہوئے جاؤ گے میری ماں بہنوں یہ جملہ سمجھ لینا ایک مرتبہ مختار نے حسین کے سر کو دیکھا اور جھکے دیکھا دل میں تھڑک تھڑک کے کہہ رہے اللہ کرے وہ نہ ہو لگتا تو وہی ہے اللہ کرے وہ نہ ہو مگر لگتا تو وہی ہے عزدہ دار غور قریب گیا غور سے دیکھا غور سے دیکھا پیچان گیا غیش کے عالم میں اٹھا انگلائی لی حد کریا ٹوٹ گئی بیڑیا کٹ گئی ابن زیاد کے سپاہی سے تروار چھینی اس کے دونوں ہاتھ کلم کیے ابن زیاد کی طرف یا علی کہہ کے مختار تخت کی طرف بڑھا کہ ابن زیاد کو قتل کر دے ناغا مختار کی پوشت پر کسی بیمار کی زنجیروں کی جنکار سنائی دی بھائی مختار جنگ نہ کرنا میرے ساتھ بطول کی بیٹیا سرننگے اجھدہ کرنا فاطمہ مختارہ مجھڑ گئے مختارہ مجھڑ گئے باتوں میں ہوسائے مختارہ 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 مختارہ